اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو بڑی خبر سامنے آگئی ہے بارمی کرونا نے مزید سونہ افراد کو نکل لیا ملک بھرمی کرونا سے امباد کی مجموعی تعداد چھہ ہزار سانسو پچھتر ہو گئی گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں کرونا کے نو سو آٹھ نئے مریض سامنے آگئے کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد تین لاکھ اکتیس ہزار ایک سو آٹھ ہو گئی نیشنل قوان این آپریشن سینٹر کے مطابق اب تک تین لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو چودہ افراد کرونا کو شکست دے کر صحت یا پوچھکے بار کیسز کی تعداد گیارہ ہزار چھہ سو ستائیس ہو گئی جب تعلیم ادارے مکمل طور پاکستان کے اندر کھلے تھے تو اس وقت پاکستان کے اندر کرونا کے اتنے کیسز نہیں تھے سپٹمبر کے اندر لیکن جب سے اکٹوبر سٹارٹ ہوا ہے تو کرونا کے جو کیسز ہیں پاکستان کے اندر کچھ بڑھنا شروع ہو رہے ہیں اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا کی جو ہے وہ دوسری لہر سامنے آ رہی ہے اور یہ کیسز جو ہیں وہ کچھ کیسز کے اندر اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو وزراء تعلیم ہیں جو حکومت ہیں جو انسی او سی کی جو ڈیسیزنز ہیں یہ پالیسی ہے فائنل کے مکمل تعلیم ادارے دوبارہ نہیں بند کیے جائیں گے صرف ایس او پیس کی خلاف فرضی اور کیسز جن کے اندر پوزیٹیو آئیں گے وہی تعلیم ادارے بند کیے جائیں گے تو دوستو یہ جو کرونا کے کیسز ابھی اکٹوبر کے اندر کچھ بڑھنا شروع ہو رہے ہیں اور ماہرین جیسے دوسری لہر کہہ رہے ہیں کرونا وائرس کی تو اس کے اوپر آپ کی کیا راہ ہے کہ اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز دوبارہ بند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا صرف ایس او پیس کے خلاف فرضی اور جہاں پہ کیسز پوزیٹیو آ جائیں وہی تعلیم ادارے بند کیے جائیں یا نہ کیے جائیں تو آپ کی جو بھی راہ ہے وہ آپ کمنٹ کے اندر دے سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پرائمری اسکورس جو ہیں وہ یہ کھلے رکھنے چاہیے یا اس کو بند کرنا چاہیے جو دوسرے سکورس ہیں کالیجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کو کھلا رہینا چاہیے یا نہیں کھلا رہینا چاہیے بچے صحیح طریقے سے ایس او پیس فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا آپ جس تعلیم ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں سکور کالیج اور یونیورسٹیز کے اندر ایس او پیس صحیح طریقے سے فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یا جن تعلیم داروں کے اندر کیسز پوزیٹیو آئے ہیں وہ تعلیم دارے بند نہیں کیے جا رہے تو آپ کمنٹ کے اندر یہ تمام تر معلومات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پاکستان کے اندر کیا صورتحال کرونا وائرس کی تعلیم داروں کے اندر ہے تو دوستو یہ فائنل ڈیسیشن ہے حکومت کا اب آپ اپنے مائنڈ کو کلیر کر لیں کہ دوبارہ پاکستان کے اندر فی الحال تو کوئی بھی ایسا وزیر تعلیم نہیں کہہ رہے کہ مکمل طور پر تعلیم دارے پاکستان کے اندر بند کیے جائیں تو دوستو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو دوستو یہ لیٹسٹ نیوز ہے مزید تفصیلات اس نیوز کے حوالے سے آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائیں گی اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے سوال کیا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں یہ لیٹس میوس ان تک بھی ویڈسپ اور فیس بک پر ذریعے آپ شیئر کر کے آپ ان تک پہنچا دے تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے آج کے لیے تنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی